موسیقی ماشی کمان سبھالنے میں کلیدی کردار ادا کرنا شروع کیا ہے ان کے کردار ادا کرنے کے بعد مارکٹ میں بہتری کے آثار دکھائی دینا شروع ہوئے ہیں جو اب تک مسلسل جاری ہیں آج بھی آرمی چیف جرل کبر زعوید باجوا نے سعودی رب اور متحدہ رب بارات کے حکام سے رابطہ کیا ہے اور آئی ایم ایف پروگرام پر بات ہوئی ہے جس کے بعد امید ظاہر کی جاری ہے کہ جلد ہی دوست ممالک کی جانب سے بھی اچھی خبریں آنا شروع ہو جائے گی شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر خزانہ مرتع اسماعیل کو بھی معیشت میں بہتری کی ایک امید ہو چلی کہ ایک دوست ملک نے ہم کو ایک اشاریہ دو بلین ڈالر کی آئل فائننسنگ کا کہا ہوا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی قوی امید ہے کہ وہ چند دنوں کے اندر انشاءاللہ فائنلائز ہو جائے گی اس کے بعد ایک اور ملک ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم کو کم از کم ایک سے دو بلین ڈالر کا لیکن ہمیں چھوٹا والا فگر پکڑ لیتا ہوں ایک بلین کا فگر پکڑ لیتا ہوں جو کراچ کی سٹاک پاکستان کی سٹاک شیج کے اندر انویسٹ کرنا ہے اور وہ تو دو بلین تک کا کہہ رہے لیکن میں ایک بلین لگاتا ہوں لیس سے اب چند روز قبل بھی آرمی چیف جنرل کمرز عوید باجوا نے امریکی خارجہ سے رابطہ کیا تھا اور جل کرس کے لیے آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی تھی جس کے بعد سے مارکٹ پہ مصبت رجحان پیدا ہوا اور ملکی معیشت سامن لے لگی ہے اس سے قبل تحریک انصاف کے دور میں بھی آرمی چیف بزنس اکنومک کاؤنسل بزنس ڈیولپنٹ کاؤنسل اور معاشی کاؤنسل کے ممبر تھے مگر اس وقت امران خان صاحب کو خاصی اس کے اوپر تشویش ہے کہ آرمی چیف یہ رول پلے کیوں کر رہے ہیں اور اس پر کڑی تنقیب بھی کر رہے ہیں ایٹ ڈس پوائنٹ این ٹائم آرمی چیف کے اس رول پر امران خان صاحب کیا تنقیب کرتے ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہے اب جس وقت امران خان صاحب کی حکومت تھی اور آرمی چیف ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے اس وقت سین پیج کی بات کی جاتی تھی ہائیبریڈ رجیم کی بات کی جاتی تھی مسالی تعلقات کی بات کی جاتی تھی اس وقت امران خان صاحب کیا کہتے تھے ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہاں جی آپ پاکستان کے پولیٹیشنز ڈیموکرائٹک لیڈرشپ ایک طرف ہے لیکن فوج دوستی بھی ہونے دے گی میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان میں ہماری میں پرائم منسٹر ہماری پارٹی ہماری فوج ہمارے سارے ادارے ایک پیج پہ کھڑے ہیں اور میں پاکستان آرمی حالات اگر بہتر ہوتے ہیں اور پھر عام انتخابات کا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بڑا پرومیننٹ مطالبہ ہے یقیناً حکومت تو نہیں جائے گی کہ حالات اتنے بہتر اگر ہو رہے ہیں تو ایسے میں حکومت ختم کر کے الیکشنز کی طرف جائے جائے آج بھی رانا سناولہ صاحب نے ایک مشورہ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کیا ہے ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ میں رکھتا ہے اب اس سارے معاملے پر بات کریں گے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سیدہ رانوما اندلی باباز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آساب اللہ علیکم اندلی باباز صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے ڈالر کو آج بھی مار پڑی ہے روپے کی قدر کچھ مستحقم ہوئی ہے اس وقت انٹر بانک میں دو سو چوبیس روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے سٹاک مارکٹ بہتر ہے معاشی اشاری مصمت دیکھنے میں آ رہے ہیں اس سب کا کریڈٹ کس کو دے گیا دو باتیں ایک تو یہ کہ شیباز شریف صاحب نے اپنا وعدہ پورا کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھیک مانگنے جاتے ہیں اور مجبور ہیں لیکن ہم بیگرز کانٹ بھی چوزز تو انہوں نے آج پروف کر دیا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے بھیکاری لیکن آپ کو یاد ہوگا ان کو سب کچھ ریفیوز ہو گیا تھا وہ بھی گئے اب کون گیا ہے چیف آف دیا می سٹا انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کروای ہے کس کو کہکے امریکہ کو اور اس کے بدلے میں آپ کو آپ کی ائر سپیس یوز ہوئی ہے اور ڈرونز اوپر سے گزریں تو یہ جو سودے ہیں جہاں آپ ملک کو ایک دہانے پہ لاؤ کے کہ جی اب ختم ہو رہا ہے اور امریکہ اپنی بات منوال ہے کہ جی اب آپ کا مول ختم ہو جائے گا اگر ہم absolutely not کہیں گے لیکن اب ہم آپ کو تھوڑی سی oxygen دیتے ہیں جہاں تک آرمی چیف کے عمل دخل کا معاملہ ہے یا وہ کچھ متحرک ہوئے ہیں تو وہ تو آپ کے دور میں بھی تھے آپ نے نیشنل ڈیولپنٹ کاؤنسل بنائی تھی اور اس میں آرمی چیف کو اس کا حصہ بنایا تھا آپ جب چین گئے تھے یا سعودی عربیہ گئے تھے تو آرمی چیف اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھے اس وقت آپ کے مسائلی تعلقات تھے کہ وہ گارمنٹ کے پیشے کھڑے ہوئے ہیں اگر آج آرمی چیف کر رہے ہیں تو اس میں مزائقہ کیا ہے یہ آپ نے exactly بتا دیا کیا مزائقہ ہے کہ وہ تو ہمارے ساتھ جاتے تھے یہ تو اس وقت وہ جا کے اپنا مو لے کے واپس آگئے ہیں آرمی چیف اکیلے اب سارا کچھ کر رہے ہیں آرمی چیف رہے تو نہیں یہ تو ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی ہے آج بھی میں تو کہہ رہی ہوں آپ کو ٹیلی فونک ہو یا سکائپ پہ ہو یا زوم پہ ہو سب کو بتا ہے کہ ایک بیکاری سب پہ بھاری جو شہباز اور شہباز ہیں وہ آج کل کیا کر رہے ہیں اپنے وہ پرانے بوٹ نکال کے ہیٹ پہن کے وہ جا رہے ہیں سلابوں میں اور وہ ہی ڈرامہ کر رہے ہیں جو کرنے والا ہے آج تک یہ نہیں ہوا ہسٹری میں کہ آرمی چیف آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرے کبھی یہ نہیں ہوا یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے دلیب عباس صاحبہ اس طرح کی انٹرویشن پہلے بھی ہوتی رہی ہے آپ کے دور میں بھی آرمی چیف اتنے ہی متحرک رہے ہیں بالکل غلط کبھی بھی آرمی چیف آئی ایم ایف سے نہیں نیگوشیٹ کیا کبھی نہیں میرا تو سادہ سا سوال ہے کہ نیشنل ڈیویلیپمنٹ کاؤنسل کا حصہ نہیں تھی آرمی چیف آپ کے دور میں آپ نے وہ ڈیویلیپمنٹ کاؤنسل بنائی تھی کیا اس دور میں جو ہمارے بزنس ٹیک ہولڈرز ہیں وہ آرمی چیف کے پاس نہیں جاتے تھی ملاقات کے لئے میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میں آپ کی باتوں میں انٹرفیر نہ کروں اور میری باتوں نہیں دیکھیں ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی جب نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تو سب سے پہلے سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جیو پالیٹک سے جیو ایکنومکس میں شیفٹ ہونا ہے کہ اگر آپ کی سیکیورٹی ہوئی نہیں سکتی جب تک کہ ملٹری ایکنومک جس کو کہتے ہیں انوائرنمنٹل کلائمیٹ چینج یہ ساری سیکیورٹیز کٹینی ہوگی اور ساتھ ہی ہم نے آرمی چیف کو نیشنل ایکنومک کاؤنسل میں بھی کیا کیونکہ ہم نے اپنا پورا فوکس شفٹ کیا کہ ایز ایکنٹری ہم صرف ملٹری اور پالیٹکس پہ نہیں کر سکتے ہمیں ایکنومکس پہ بھی جانا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان نے پہلی دفعہ دو سال ہائیس گروہ تھریٹ لیا ایک سال کرونا کا فائی پائنٹ سیونٹ فور پرسنٹ اور دوسرے سال چھے فیصد یہ میں نہیں کہہ رہی یہ وہ کہہ رہے ہیں سٹیٹ ٹینک کے گورنر جو کہ ان کے لگائے ہوئے ہیں کہ کرونا میں پاکستان کی ایکنومک پرفارمنس دنیا کے لیے مثال ہے تو مجھے بتائیں جب ہم ہٹے ہیں تو وہ دنیا کے لیے کیا مثال ہوئی پھر اور یہ لوگ فیل ہو گئے چلی دیکھیں وہ جو ایکنومک پولیسیز ہیں وہ تو کنسسٹنٹ رہنی چاہیے ہیں اگر اس وقت آپ سمجھتے تھے کہ ہماری نیشنل سوورینٹی ایکنومی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اب بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ڈیفولٹ کرتا ہے ملک تو ہماری نیشنل سوورینٹی خطرے میں ہوگی تو ایسے بھی اگر آرمی چیف آتے ہیں فرنٹ فوٹ پہ اور وہ کبز کا ملک کو ڈیفولٹ سے بچا لیتے تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے دوسری امپورٹن بات آپ نے کی کہ اس وقت وزیر آزم سہلاب زدگان کے ساتھ ہیں وہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں تو آج میں نے دیکھا ہے خاکی پہنچا گریزن میں آرمی چیف خود پہنچے وہاں پر نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے تو ایسے بھی صدر پاکستان کیوں نہیں آئے مجھے بتائیں کہ ان میں سے کتنے گئے ہیں فیونرل پہ لیکن اس کا جواب یہ تو نہیں ہو سکتا نا آپ تو اپنا جواب دیں گی شیشے کے گھر میں رہ کے آپ دوسروں پہ پتھر مارے تو یہ تو نہیں ہو سکتا آرمی چیف کو بلکل فرنٹ فوٹ پہ ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے لیکن وزیراعظم کو لین لے کے آرمی چیف کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے جو ہم کرتے تھے یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیراعظم جو ہے گوچے پارے سوچنا ہو جائیں اور ان کو فائنانسے کے لئے کچھ پتہ نہ ہو اچھا اندلیف صاحبہ اس پہ تو ایک تو کلیریوٹی آگئی کہ آرمی چیف نے اگر رابطہ کیا کسی سے تو وزیراعظم کی رضا مندی سے کیا یعنی وزیراعظم نے کہا اور گو اہیڈ کے بعد آرمی چیف نے کانٹیکٹ کیا دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک نومک انڈیکیٹرز پوسٹیو ہیں یا کچھ بہتری آنا شروع ہوئی ہے دکھائیے دیرہا کہ دوزار بائیس میں تو آم انتخابات نہیں ہوں گے تو آپ کا مطالبہ تو یہی تھا کہ فوری طور پر الیکشنز ہونے چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے مطالبے کے قریب ہوئے ہیں اب دور ہوتے جا رہے ہیں حیثی رضا مندی واقعی غلامی سے بتر ہے کہ آپ کو اپنا بھائی آپ کو اپنی نیس آپ کو اپنے جو اتحادی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مفید ہو جاؤ لیکن آپ جانے کو تیار نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آپ دیکھیں تو صحیح آپ نہیں چاہیں گے وہ نہیں چاہیں گے کہ بائیس پہ ہوں لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جس قسم کے پندرہ چونچوں کے مربع ہیں ان کی تو آپس میں بھائیوں کی نہیں بن رہی ان کی آپس میں قزن کی نہیں بن رہی تو باقی چھوڑیں آج ہی رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ پنجاب میں اور کے پی کے اندر اسمبلیز ڈیزولف کریں ہم سینٹر اور سندھ کے اندر ڈیزولف کر کے الیکشنز کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں تو آپ سوچیں گے اس مشورے پر ہم نے بالکل اس کو ویلکم کیا ہے ہم نے کہا ہے کہ بالکل آپ بتائیں ہمیں کہ انتخابات کی آپ کوئی ڈیٹ پہ ہم اسمبلیز ڈیزولف کریں نہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ پنجاب اسمبلی ڈیزولف کریں کے پی اسمبلی ڈیزولف کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ روٹ لے لینا چاہیے کیونکہ ایلٹی میٹلی اگر پریشر ماؤنٹ کرنا ہے سینٹرل گورنمنٹ کے اوپر تو پھر یہی راستہ بنتا ہے ادھوائیس کیا راستہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا پرومیننٹ ایجنڈا مطالبہ تو یہی ہے کہ ارلی الیکشنز ہونے چاہیے دیکھیں وہ انہوں نے سمجھے کہ ہماری پارٹی بھی کا آئیکیو بھی شہباز شریف جتنا ہے نہیں ہم اتنے کچھے اور پاگل نہیں ہیں ہمیں پتا ہے کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں بلکل وہ تو انتخابات آپ ڈیزولف کرتے ہیں جب آپ کو ایک ڈیٹ آتی ہے نو پرابلم آپ ہمیں ڈیٹ دیں ہم انہوں فورنڈ ڈیزولف کر دیں ٹھیک ہے اور بائی الیکشنز کے اندر آپ بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے راشنل اسمبلی کی جتنے حلقوں میں بائی الیکشن ہوگا آپ اس میں شمولیت کریں گے اور این اے ون ففٹی سیون میں مہربانو قریشی صاحبہ کو اتارا جا رہا ہے جو شامد قریشی صاحب کی سابزادی ہیں تو کافی سوال اٹھ رہے ہیں خاندانی سیاست یا موروسی سیاست کے بارے میں کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو تو خاصی تنقید کرتے ہیں یہاں بھی وہی ہو رہا ہے دیکھیں میں تو آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم نے آپ میرے سے اس قسم کے پروگرام جب بیس بائی الیکشن تھے اسی قسم کے پروگرام کرتے تھے کہ آپ کے پاس یہ نہیں آپ لانے کو کھڑا کریں آپ کی سیٹیں نہیں آئیں گی پندرہ سیٹوں سے ہم نے مارا ہے نہیں دیکھیں نا میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ موروسی سیاست نہیں ہے کیا آپ اور نون لی گھر جائیں گے نہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں میرا سوال تو بہت سادہ سا سیمپل سا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ موروسی سیاست نہیں ہے کیا اس پہ آپ کے سٹانس کو دھچکا نہیں پہنچے گا آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے خاندانی سیاست نہیں ہے دیکھیں آپ نواز شریف کے بعد مریم ہوتی ہے شباز شریف کے بعد حمزہ ہوتے ہیں پیپلز پارٹی بھی آصیف علی زرداری کے بعد بلاول ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے بعد تلحہ محمود ہوتے ہیں یہاں پہ بھی شاہ محمود قریشی کے بعد زین قریشی ہیں زین قریشی کے بعد مہربانو قریشی ہیں تو یہ سیمیلارٹی ڈراؤ نہیں ہوگی اس کے اندر دیکھیں ابھی ہمارا ڈیسائنڈ نہیں ہوا فائنل نہیں ہوا جب فائنل ہوگا تب میں باپات کروں ٹھیک یعنی آپ اپنی پارٹی فورم پہ یہ کہیں گی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو کنڈیم کرتی ہیں میری پارٹی فورم نے ابھی ایسی کوئی ڈسکشن نہیں کی تو میں مفروضوں پہ بات کروں نہیں اگر ہوتی ہے تو آپ کنڈیم کریں گی نہیں میں مفروضوں پہ آپ کو کیوں بتا ہوں جب کوئی بات ہوتی ہے میں کیوں آپ کو بتا ہوں تو میں آپ فیوچر میں کیا کروں گی بہت بہت شکریہ اندلی باباس صاحبہ پاکستان تیری کے انصاف کی رانومہ ہمارے ساتھ موجود ابھی ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ ہے چودری شجاعت کو کافلی کی صدارت پر برقرار رکھا گیا ہے بات کریں گے اس بریک کے بعد بارے ساتھ سے ویلکم بھائی اہم خبر یہ ہے کہ قومی سبلی کے نو کے نو حلقوں پر ہونے والے بائی الیکشنز میں پاکستان تیری کے انصاف کے چیئرمن امران خان نے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے سپیکر قومی اسمی راجہ پرویز اشرف کی جانب سے پاکستان تیری کے انصاف کے گیارہ لوگوں کے استیفے منظور کیا گئے تھے گیارہ میں سے نو جنرل اشستے تھی دو مخصوص نشستے تھی دو مخصوص نشستوں پر بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تیری کے انصاف کے لوگوں کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے جبکہ نو حلقوں میں زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے اور امران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ نو کے نو حلقوں میں پاکستان تیری کے انصاف کی جانب سے امران خان خود امیدوار ہوں گے اب اس کے بہت ساری کانوٹیشنز اس کے بہت سارے آنگلز ہو سکتے ہیں امران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کا بیانیاں بڑا مقبول ہے اس وقت وہ بڑے پاپفل ہیں وہ تیرہ جماعتوں کا مقابلہ ترے تنہا اکیلے کریں گے لیکن دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ امران خان اپنے کسی کینڈیٹ کو کوئی ٹکٹ دینے میں راضی کیوں نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ کسی اور پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں کیا ان کے پاس کوئی کینڈیٹ نہیں ہے کوئی امیدوار نہیں ہے ان نو حلقوں میں اتارنے کے لیے شاید اس تمام تر بہران کو مزید بڑھانا ہے کیونکہ نو حلقوں میں امران خان صاحب اگر جیتتے ہیں یا سے کلین سویپ کرتے ہیں پاکستان تحریکہ انصاف کی چھوڑی دی نشستوں کے اوپر تو یقیناً وہ یہ کہیں گے کہ کپتان کا مقابلہ کوئی مقابلہ نہیں ہے دور تک بلکہ بہت دور تک لیکن پھر یہ ہے کہ نو حلقوں میں امران خان جیت کر ایک نشست رکھیں گے آٹھ چھوڑ دیں گے نو کی نو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا پھر مائی الیکشن ہوگا اس کے اوپر پھر زمنی انتخاب ہوں گے تو کیا یعنی اس سارے بہران کو مزید بڑھانا ہے یا کم کرنا مقصود ہے اس وقت پولٹیکس آف پاور ہو رہی ہے بارکیف یہ بڑا ایک بریب ڈیسیئن ہے امران خان صاحب کا جس میں انہوں نے نو کے نو حلقوں میں خود اپنے آپ کو امیدوار بنا کر میدان میں اتھارنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب یہ ہو رہا ہے مرکز میں دوسری طرف پنجاب کا سیاسی بہران ایک جانب تھم چکا ہے تو دوسری جانب تخت پنجاب کی قانونی جنگ ابھی تک جاری ہے مسلمی نون ایک جانب وزارت اعلیٰ کے انتخاب پر لاہور ہائی کورٹ کے دروازے پر دستق دے چکی ہے تو دوسری جانب کاف لیگ کی اندرونی کشمکش شرطت اختیار کر رہی ہے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چودری شجاعت حسین کی درخواست پر مسلمی کاف کے انٹرا پارٹی انتخابات روکنی ہے جو دس اگست اور الیکشن کمیشن میں مسلمی کاف جانبی کاف کے پارٹی الیکشن رکوانے کے لیے چودری شجاعت حسین کی درخواست پر چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے سماد کی سماد کے دوران چودری شجاعت کی وکیل عمر اسلم نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ایک نام نحاد اجلاس ہوا جس میں پارٹی صدر اور سیکیٹری جنرل کو ہوتے سے ہٹایا گیا انہوں نے کہا کہ مسلمی کاف کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے پنجاب کے سیکیٹری کامیل علی آغا نے ایک لیٹر جاری کیا ہے اور زابطے کے تحت الیکشن کمیشن کو ایسی کسی تبدیلی سے اگاہ نہیں کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا طریقہ کار پارٹی آئین کے آرٹیکل تین تالیس میں درج ہے سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں ایک سو پچاس آرکین کو جنرل کامسل نامزد کرتی ہے جبکہ پچاس آرکین پارٹی صدر کے نامزد کردہ ہوتے ہیں جنرل کامسل کی جانب سے ایک سو پچاس آرکان کے انتخاب کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے عمر اسلم نے کہا کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے پاس پارٹی صدر کو ہٹانے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور پارٹی صدر صرف مصطافی ہو سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ آج تک پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا انتخاب نہیں ہوا کمیٹی اجلاس میں شریک ہونے والے عرقین کی فیرس بھی موجود نہیں ہے اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی عدم موجودگی میں پارٹی الیکشن کمیشن بھی تشکیل نہیں دیا جا سکتا وکیل نے یہ بھی بتایا کہ پارٹی صدر استیفہ دے کر عوضے سے ہٹ سکتا ہے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے پاس اس کو ہٹانے کا کوئی اختیار نہیں ہے سماعت کے دوران چیف الیکشن کمیشنر ریمارس بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے تک یہ سٹیٹس کو برقرار رہے گا انٹرا پارٹی اتخابات نہیں ہوں گے مزید سماعت اب سولہ اگست کو ہونے جاری ہے اس تمام طرح معاملے پر بات کریں گے اس وقت مسلمی کاف کے سینٹ پاکی وزیر چودری سالک حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم سالک حسین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے الیکشن کمیشن کا ایمپورٹن ڈسین اے بھی تک پارٹی سٹیٹس کو برقرار رکھا ہے چودری شجاعت صاحب پارٹی صدر رہے گے یہ کہیے کہ جو فیصلے جن لوگوں نے کیے تھے اجلاس ہوا تھا اب ان کو کسی کونسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شکریہ اپنے پروگرام میں مضیو کرنے تو آج میں سمجھ تھا ہوں کہ جی ہم کانفرینٹ تھے چونکہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ مستمیق ہاؤس لہور میں اچانک میٹنگ بلا کے کچھ لوگوں کو جو آئے وقت ان کو کٹھا کر کے تو کہا کہ جی یہ سینٹر ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور صوبائی جو جنل سیکرٹری ہیں کامل علی آغا صاحب انہوں نے اس کی استطارت کی وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم چودری شیاط حسین صدر اور تاریخ بشیر جیما صاحب جنل سیکرٹری دونوں کو ہم نے ہٹا دیا ہے اور ایک کمیٹی بنا کے کہا کہ دس طریقوں اس کے الیکشن ہیں پارٹی کے تو اس کو روکنے کے لیے ہم الیکشن کمیشن میں ہم نے اپیل کی اور الحمدللہ انہوں نے فیکٹ سارے سنے بات ساری سنی اور انہوں نے کہا جی کہ بلکل یہ اگر الیکشن کریں گے تو وہ لیگل ہوگا اور سولہ تاریخ انہوں نے رکھی ہے دوبارہ سنوائی جی اب سولہ تک آپ کے پاس ایک ونڈو اف اپرچونٹی ہے سالیک حسین صاحب اب پارٹی صدر کے طور پر جاندری شجاعت حسین صاحب اور جنرل سیکرٹری تاریخ بشیر چیما صاحب میں کیا ثواب دیدی اختیار استعمال کر سکتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اجلاس بھلایا اور یہ غیر قانونی فیصلے کیا ہاں جی پھلکل آپ میں دلے میں سے سوال پوچھا ہے جو مشابرت ہوئی ہے وہ تو یہی ہے کہ جو لوگ اس میں انبالکہ دیا جائے بلکہ چوئی شجاعت صاحب خود بھی فون کرتے رہے ان سب لوگوں کو لیکن ہر کسی کا کوئی فہت جواب ان کو شجاعت صاحب کو ایک مہان تھا ان لوگوں پر جو بیٹھے ہوئے تھے کہ جو بھی ہو گیا وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جی ان کا جو انہوں نے عزامات لگائے کہ جی ان کے شاید پیکٹل سٹیٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ فنکشن کر چکے ہیں اس چیز کا ان کو بڑا دکھ ہے اور انہوں نے ان لوگوں کال بھی کی اور پھر ہم نے شو کو نوٹس دی بھی جائے جی تو جب انہوں نے ٹیلی فونک کانورسیشن کیا ہے کوئی رابطہ کیا ہے لوگوں سے ان کو اپروچ کیا ہے شو کوز دیئے تو اس کا جواب بھی آیا یا کوئی مصبت جواب دے رہے ہیں لوگ جی دیرے ہیں شرمندہ بھی ہیں لیکن پتہ نہیں شاید لگتا مجبور بھی ہیں ٹھیک اب دیکھیں چودری پرویز الائی صاحب وزیراعالہ پنجاب ہے اس بات کے باوجود کہ چودری شجاعت نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے کیڈڈیٹ تھے وہ تاتے تھے نہیں یہ اتحادی حکومت کے کیڈڈیٹ ہوں گے تو ہم انہیں وزیراعالہ مانیں گے اب چودری پرویز الائی صاحب کی وزارت اعلہ بھی خطرے میں ہو سکتی کوئی ایسا آپشن بھی آپ سوچ رہے جس کو ایکسرسائز کیا جائے یہ ایسی کوئی بات ابھی زیرے غور نہیں ٹھیک کیونکہ ہم نے چودری شجاعت صاحب کی پریس کانفرنس کے اندر کو یہ کہتے میں سنا کہ چودری پرویز الائی صاحب کیلئے دروازے بھی بھی کھلے ہو چاہتے ہیں وہ واپس آ جائے تو کیا رابطہ ہو رہا ہے اس کے بعد ان سے نہیں ابھی تک چودری پرویز الائی صاحب کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آیا یا آپ نے کوئی دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی نہیں لو انشان چلا جاتے پر وہی رابطہ کرتے ہیں ہم تو ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں پر مارچ میں کھڑے تھے تو میرا خیال میں اب آج الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آیا ہے یہ امپورٹن ڈیولپمنٹ ہے لیکن یہ سولہ اگست تک ہے یقینا یہ ہیرنگ چلے گی اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ آنا بھی باقی ہے اندہ مینوائل کیا کوشش کی جائے گی مسالحت کی کوشش کی جائے گی یا یہ دوریاں مزید بڑھتی بھی دیکھ رہے ہیں میں سمجھ ساؤں کہ مسالحت اگر ہو گئی تو انہوں کی سائٹ سے ہو گئی کہ انہوں نے ایک دام کی ہے سیرا صاحب کو اٹھانے کے لیے ہم جو اپنا وہی جو ہمارے پاس آپشنز اوپشنز اویلیبل انگی ان کو اویل کر رہے ہیں چاہی صاحب صاحب پریکٹیکلی یہ تو ہوتاوہ دکھائی نہیں دے رہا آج بھی مونس علای صاحب کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے اور وہ تو quite aligned with them یہ ہوتاوہ تو دکھائی نہیں دے رہا تو پھر ultimately کیا دیکھیں کہ ایک اور جماعت نکلے گی کاف لیک کے اندر سے یہ ڈیویجن ہوگی درادے مزید گہری ہوں گی فیوچر میں یہ تو ہی نہیں جا چوزی شجاعت کا اور انہوں نے تو ایک دور پہلے دیان بھی دیا تھا کہ یہ ایک دیش اور جماعتیں ہیں بہت بانجے lastly اب یہ بھی بازگشت ہے کہ چوزی شجاعت کا ایک خط پنجاب حکومت کو ہلا سکتا ہے کیا صداقت ہے اس بات میں خط کی ہو کہ آیا پارٹی صدر کا لیٹر جو ہے وہ یا پارٹی صدر کی جو ایک alignment ہے وہ matter کرتی ہے یا پارلمانی پارٹی کی کرتی تو اس میں ابھی ابحام ہے جی clarity نہیں ہے نہیں لیکن ابھی تو جو دس لوگ کاف لیک کے پنجاب اسمبلی کے اندر ہیں پرویز الائی صاحب بھی ان میں سے ہیں وہ پارٹی ٹکٹ پر الیکشنز جیت کر پنجاب اسمبلی کا حصہ بنے ہیں پارٹی کو ایک کاروائی کرنے کا اختیار تو رکھتی ہے کیا کوئی action لے گی ابھی میرا خیال میں جو جس چیز کے لیے دوگو دوگ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کال ازم کام کیا ہے اس کے نتیجے میں ہم legally جو ہے وہ status or isha as president جو ہے وہ legitimize کریں جو ایک ہے لیکن انہوں نے اس میں confusion پیدا کی تو اس کے ابھی فوکس صرف یہ ہے کہ جو پارٹی ہے اس کو منظم کیا جائے دوبارہ سے یہ clarity آجائے کہ اس میں جو انہوں نے اقزام کی ہیں لاہور میں وہ ویرکانون نہیں ہے اس میں یہ تا کہ جو سینٹل ورکن کمیٹی کے اچھلی وہ لوگ تھئی رہی آپ دے دیکھیں میں ایک سوبے کا جنیون سیکٹری اس کی صدارت کر کے کہتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیے گا ہم نے پارٹی کے صدر کو ہٹا دی تو یہ ایک نارمالیٹی ہے ٹھیک یعنی فرس فیز میں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ ہاؤس ان آرڈر کرنے کی کوشش کریں گے اور سیکنڈ فیز پھر کیا ہوگا یعنی اگلے فیصلے میں کچھ ایسی آپشن استعمال کرنا چاہیں گے آپ یا کہہ رہے ہیں ابھی کوئی آپشن ڈکھ رہے ہیں سامنے کہ ابھی پنجاب حکومت کا جو تختہ ہے وہ لٹنے کی طرف جانا چاہیے ابھی اس بارے میں بلکل کوئی ڈسکیشن نہیں بہت بہت شکریہ شعوری سالک حسین وفاقی وزیر مسلملی کاف کے سینئر آنما ہمارے ساتھ موجود تھے فرسٹ فیز یہ ہے کہ مسلملی کاف اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہتی ہے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے بارکی ایف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اب اگلی سمات سولہ اگست کو ہونی ہے اس سے پہلے پہلے مسلملی کاف کا سٹیٹس کو یعنی چودری شجاعت پاکی صدر کے طور پر برقرار رہے گے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے عدویات ناپید ہوتی جاری ہیں مریض پریشان ہے کم مشکلات رنا پڑ رہا ہے اس میں ایک کے بعد بات کرتا ہے ویلکم بیک پنجاب سمیت ملک بھر میں عدویات کا بہران شدت اختیار کرنے لگا ہے اور عدویات کے جاری بہران سے مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں لواہکین ایک میڈیکل سٹور سے دوسرے میڈیکل سٹور تک چکر تک چکر لگانے اور خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں سرکاری آداد و شمار کے مطابق ترپن ایسی جان بچانے والی عدویات ہیں جو یا تو سرے سے مارکٹ میں موجود نہیں ہیں یا انتہائی مشکل سے دستیاب ہیں ان عدویات میں تیلیسیمیا اینستیزیا کینسر ٹراسپلات مرگی اور ڈیپریشن سے بچاؤ کی عدویات اور خون پتلا کرنے والی میڈیسنز کی مارکٹ میں شدید قلت ہے زیادہ تر ہی عدویات مٹی لیشنل کامپنیز کی ہیں ان میں سے زیادہ تر پروڈکٹس ایسی ہیں جو باہر سے پاکستان آتی ہیں جو اب ڈالر کے ریٹ کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے مارکٹ سے غائب ہیں بیرو نے ملک خام مال مہنگا ہونے اور ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ملک میں عدویات کا بہران بڑھتا جا رہا ہے خام مال کا ریٹ ایک ڈیڑھ سال میں ڈبل ہوا ہے پیٹرل ڈیزل مہنگا ہوا ہے جس کی وجہ سے ملک میں ہر چیز مہنگی ہوئی ہے اور ان تمام چیزوں کا اثر عدویات سنت کی اوپر بھی پڑا ہے یہ فارماسسٹ ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے جس کے باعث اب ملٹی نیشنل کامپنیز ان عدویات کو درامت کرنے سے ریلکٹنٹ ہیں جس کے باعث ملک بھر خصوصاً پنجاب میں عدویات کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے بیرون ملک بنے والی عدویات کی درامت پر تین فیصد ٹیکس آئید کرنے سے درامت کم ہونا شروع ہوئی ہے دوسری جانب ڈاکٹرز اور فارماسسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت پورے ملک میں ترپن فیصد نہیں بلکہ تقریباً سو فیصد سے زائد ضروری عدویات کی قلت ہے عدویات کی بڑھتی ہوئے قلت کے باعث اب وزیراعظم انسپیکشن کمیٹی نے عدویات کی قلت کی انکوائری شروع کی ہے کمیٹی میں میکمہ سہید سمیت دیگر اداروں کے عالی حکام بھی شامل ہیں اور کمیٹی نے وجوہات جاننے کے لیے تفصیلات جمع کرنا شروع کر دی اور کمیٹی نے عدویات کی قلت پر ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی آف پاکستان پی پی ایم میں اور دیگر حکام کو بھی طلب کیا ہے پی پی ایم میں کی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پرائی منسٹر انسپیکشن کمیٹی نے انہیں ملاقات کیلئے بلایا ہے میکمہ سہید پنجاب نے پاکستان فارمسیٹیکل مینیفیکچرز اسوسییشن سے مدد کی درخواست کی ہے ڈریکٹر جنرل ڈرگ کنٹرول اور ایڈیشن سیکیٹری میکمہ سہید نے پاکستان فارمسیٹیکل مینیفیکچرز اسوسییشن کی حکام سے ملاقات کی ہے اور انہیں مارکٹ سے غائب ترپن عدویات کی فیرز فرہم کی ہے میکمہ سہید پنجاب کے ذرائع کی مطابق ملاقات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ پی پی ایم میں اپنی میمبر کمپنیز کو ناپید عدویات بنانے کے لیے اسر و رسوخ استعمال کریں اور میکمہ سہید پنجاب نے پاکستان فارمسیٹیکل مینیفیکچرز اسوسییشن سے مدد کی درخواست بھی کی ہے معاملہ بڑا گھمبیر ہے حکومت میں اگر ہوش کے ناخن نہ لیے عملی طور پر متحرک نہ ہوئی ریگولیٹری آثورٹیز اور انسپیکشن ٹیمیں تو آنے والے دنوں میں مریضوں کو وہ منڈیٹری میڈیسنز جو بہت ضروری ہیں جان بچانے کے لیے وہ بھی نہیں میسر آسکیں گی ہمارے صرف جو پریزنٹ پی ایم میں ہیں ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب وہ موجود ہیں ان سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹرز پریسکرپشن لکھتے ہیں لیکن مریضوں کو وہ میڈیسنز جو پریسکرپشن کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ مارکٹ سے دستیاب نہیں ہیں آپ کے پیشنٹس کو یقین ہے آپ بھی لکھتے ہوں گی ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اس وقت پیشنٹس کس دکت میں ہیں دیکھیں سر ایک میں آپ سے ارز کرنا چاہوں گا کہ اس پریسکرپشن کے ساتھ ساتھ جو اصل مسئلہ جو ہمارے ساتھ ہے کہ گورنمنٹس آف پاکستان اور پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومتے رہیں موجودہ حکومت ہو پچھلی حکومت ہو اس سے پچھلی حکومت ہو صحت ہماری پریورٹیز کے اندر رہی نہیں ہے تو یہ جو ہے کہ ہم مطلب رو دھوکی ساری چیزیں چلتی ہیں اس پر اس پاکستان میڈیکل اسوسییشن کہ یہ ذمہ داری ہے ریاست کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے صحت اور صحت کا جو سہولتی ہیں ان کے بارے میں جو اپنی کیئر کریں اور اپنی ذمہ داریاں نبھائیں لیکن بدقسمتی سے تار بھی اس کے شاہد ہیں کہ لوگوں کو مطلب ہم ہیلتھ فسیلیٹیز نہیں دے پارے حکومت ہیلتھ فسیلیٹیز وہ نہیں دے پارے اب عدویات کی خاطر جب کوویڈ آیا تو کرونا کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ جو ایک عام پیرسکا مول ہے that was not available میں مطلب ایک نام نہیں لے رہا خاص جو دوائی ہم سمجھتے ہیں اور عوام الناس بھی آپ کے ایسی سمجھتے ہیں جو ناظرین ہیں تو دوائی نایاب ہوگی بخار کو توڑنے کی خاطر ابھی آج کل بھی دیکھا گیا کہ بخار توڑنے کے لیے اب اس میں دو وجہ ہیں ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مطلب بحث پی ایم اے ہم بڑا زور دیتے ہیں کہ جنیرک نیم کے ساتھ جو چیزوں کو ہونا چاہیے اور یہ جو ایک خاص قسم کے مافیاز ہی کٹھے ہو گئے ہیں کہ ایک نام کے ساتھ ہی کہ if I write down as a prescription میں بھی الحمدللہ practicing doctor ہوں چھوٹا موڑا orthopedic surgeon ہوں تو does not mean by that I should have a right کہ میں جی فلاں کمپنی کی فلاں فلاں دوائی کوئی لکھ کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ڈاکٹر صاحب آپ اچھے خاصے ڈاکٹر نامی گرامی ڈاکٹر ہے orthopedic surgeon ہے آپ پریزیڈنٹ پی ایم میں ہیں سر مجھے یہ بتائیے آج اگر یہ بڑی بڑی میڈیسنز نایاب ہونا بڑے بڑے سٹورز کے اوپر بھی نہ ہونا یہ الگ بات ہے لیکن بڑی چھوٹی عام دوا آپ نے نام نہیں لیا میں بھی وہ نام لے کے اس کو مزید گلوریفائی نہیں کرنا چاہوں گا لیکن وہ نہیں مل رہی ہے سر خاصی زکام کی دوا نہیں مل رہی ہے یہ who is responsible for this ٹھیک ہے سٹیٹ کی responsibility health cover دے لیکن آج اگر یہ شوٹیج ہوئی ہے تو یہ کس کے انڈ پر فالٹ ہے یہ فارماسیٹیکل میننفیکشورز مارک نیم کی خاطر کیا کہ کہہ رہے تھے this is a پیراسیٹا مول اور پیراسیٹا مول کوئی ایک کمپنی تو بناتی نہیں ہے بہت سی ہیں اور مارکٹ کے اندر آویلیبل ہے لیکن ہمیں چونکہ وہ چیز جو ہم لینا چاہتے ہیں اس نام سے لینا چاہتے ہیں آویلیبل نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں جی دوائیں آئی آویلیبل نہیں ہیں آویلیبل رہتی ہیں لیکن شوٹیج definitely میں ایزا سوشل ورکر سمجھنا ہوں کہ یہ حکومتی ذمہ داری ہے to make it available اور اس کی پرائس کنٹرول کرنے کے خاطر خدا مطلب شاہد ہے کہ اس کے ساتھ جو مریض بیچارے آکے روتے ہیں اور مطلب تین تین سو چار چار سو جن کی مطلب تین چار ہزار پانچ ہزار کی دوائیں آتی ہیں that has turned up to be کے مطلب آٹھ ہزار نو ہزار کی دوائیں آتی ہیں بڑے مطلب ماں باپ کے لئے جو دوائیاں لے کے جانا دینا چاہتے ہیں ان کے لئے مطلب سارے بجٹ جو ہمیں ڈسٹرپ ہوئے ہیں تو یہ تو اگری اور ریس سہری جو ہم نے اپنا concern رکھا ہے کہ ابھی یہ حکومت آئی ہے اور حکومت آنے کے لئے انہوں نے یہی کہا تھا کہ مہگائی ہے مہگائی کی اوپر کنٹرول ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہ دے مجھے دال بھی نہ دے مجھے پانی والی دال کھانے دیکن اگر کوئی دل کا مریض ہے اگر کوئی نفسیاتی مریض ہے اگر کوئی orthopedic related مریض ہے بچے اگر ہمارے کوئی مریض ہیں ماں بہنیں ہماری بیمار ہیں تو ان کو تو عدویات چاہیے چاہیے ان عدویات کے اوپرہ قطعی طور پر کوئی compromise نہیں کر سکتے so that was the reason بلکل یہ جسٹیفائیڈ نہیں آپ درست فرما رہے ہیں سر دیکھیں taxes imposed کرنے کی وجہ سے supply line متاثر ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر hoarding ہو رہی ہے اور جو hoarding کر رہے ہیں ان سے یہ عدویات نکلوانے کے لیے stores میں لانے کے لیے کوئی inspection ٹیمے کام نہیں کر رہی ہے drug regulatory authority کا جو ہے وہ control mechanism نہیں ہے regulatory authority کی ناکامی ہے اس کی بنشاندہ کی جائے گا سر میں سمجھتا ہوں آپ کی دونوں بات درست ہیں ایک تو یہ taxation کی خاطر جو کہا گیا کہ مطلب وہ tax انہوں نے لگائے raw material یہاں پاکستان کے اندر نہیں آیا پھر international mafias جو ہیں اور local mafias بھی ہمارے ما شاء اللہ مطلب اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے کہ کوئی international mafias کے لوگ ہو سکتے ہیں اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ drap کا drug regulatory authority میں سمجھتا ہوں یہ تو بالکل ادارہ کسی کام کا نہ رہ گیا the reason being کہ uncontrolled اگر ان کو dictate صرف اور صرف تاجروں نے ہی کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی authority جو ہے اس کو مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ at question ہی ہے تو price control بھی نہیں کر پا رہے دو عدویات جو بے ہنگم قسم کی ہمارے ساتھ market عدویات ہے مطلب پچاس ہی تو دوسر دوائیوں ہوئیں گی یہ ساتھ ہمارا ہمساہ ملک ہے وہاں پر چند ایک سو ہیں ہمارے پاس ہزاروں کی registration اور believe in me کہ لوگوں نے registration کروا کے اپنی جیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں جیم میں رکھے ہیں کہ جب موقع کوئی اچھا ہے گا کسی نے کسی طرح سے آکے ہم اس market کے اندر it is now commercialism commercialism اور marketing کے اندر جو حکومتی ذمہ داری جو drive کو کرنا چاہیے تو وہ نہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ نے درست کہا کہ یہ جو ایک مافیا ہے منافع خور اور یہ ساری چور بزاری والا مافیا اس کا بھی رول ہے اس کے اندر definite بھی رول ہے اس کو کتھی طور پر ہم نظر انداز نہیں کر سکے بہت بہت شکریہ سیدر پی اے میں ڈاکٹر ایشرف نظامی ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کشمیریوں کے استحصال کے تین برس مکمل ہو گئے ہیں یہ استحصال اور کتنے برس تک جاری رہے گا بات کریں گے اس پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ پانچ اگس دوزار انیس کا دن مقبوضہ کشمیر کی وادی میں بسنے والے کشمیریوں کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا جب موڈی کی فاشست حکومت میں بیق جبش کلم مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوک کرتے ہوئے علاقے کا فوجی محاصرہ کر لیا تھا پانچ اگس دوزار انیس کو بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو ایک ریاست کی بجائے دو وفاقی اقائیوں میں تقسیم کیا تھا اور اس کے بعد وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے غیر مقامی افراد کو زمین خریدنے کی اجازت دی گئی تھی اس کے علاوہ بھارت نے مقبوضہ وادی میں اپنے جابرادہ اقدامات پر کشمیریوں کی جانب سے کسی بھی مضاحمت سے بچنے کے لیے سخت ترین فوجی محاصرہ کیا گیا تھا جو تاحال جاری ہے مودی حکومت ہندو اتحا پسند تنظیموں رسس کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرنے کے لیے ہندوستانیوں کو کشمیر میں آباد کرنے کی راہموار کرنے کی سازش جاری رکھے ہوئے ہیں چھے مارچ دوزار بیس کو حد بندی کمیشن اور اکتیس مارچ دوزار بیس کو دو مسائل قانون کے نفاظ کے علاوہ مسلمانوں کی اقلیت میں تبدیل کرنے کیلئے آبادیاتی تبدیلی جاری ہے آج کے دن بھارت کے مقبوضہ وادی میں غیر قانونی اقدامات اور سلامتی کانسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کو تین سال مکمل ہو گئے ہیں تاہم بھارت آج بھی ظلم و جبر قابض فوج کے ہاتھوں تشدد گرفتاری اور ریاستی دہشتگردی کے باوجود اپنے مضموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا اس کے مقابلے میں ہزاروں کشمیری اپنی جانے قربان کر کے آج بھی اپنا جذبہ آزادی زندہ رکھے ہوئے ہیں جو بھارتی استبداد کے باوجود ماند نہیں پڑا ہے مقبوضہ وادی کی کشمیری نو لاکھ سے زائد موجود بھارتی سامراج کی فوج کے سنگینوں کے سائے میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے مقبوضہ جمع کشمیر اس وقت دنیا کے سب سے بڑی جیل بن چکا ہے مودی صاحب راج نے تمام کشمیری قیادت کو بھی مختلف جیلوں میں مقید کر کے ظلم اور افریت کے پنجوں میں جکڑ رکھا ہے استی لاکھ سے زائد معصوم اور بیبس کشمیری گھروں میں جبری قید ہیں جبکہ سترہ ہزار سے زائد نوجوان کشمیریوں کو گھروں سے اٹھا کر انہیں میسنگ پرسنز بنا دیا گیا ہے ہزاروں کشمیریوں کو بیگار کیمپوں میں سزا کے طور پر رکھا ہوا ہے بچے سکول سے جبکہ بزرگ اور معذور افراد تک علاج موالجے کی سہولیات ان سے محروم ہیں مقبوضہ کشمیر کی قانونی حیثیت تبدیل کیے جانے کے بعد اس وقت کے پاکستانی وزیبران خان نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے کشمیر کا نمائندہ اور وکیل بنا کر پیش گیا تھا لبی لبی تاکاریر اور اظہار ایک جہتی کے لیے ریلیوں کا انعقاد جذباتی ناروں کا ناختم ہونے والا سلسلہ عمران خان سے کبل بھی یہ سب کچھ جاری تھا اور آج بھی جاری ہے آج بھی ملک میں یوم استحصال منایا گیا ہے ریلیا نکالی گئی ہیں بیانات داگے گئے ہیں روایتی نارے لگے ہیں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الگی وزیراعظم شہباز شریف وزیر خارجہ بلاول بھٹو چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان سب بھی دانب سے پیغامات جاری ہوئے ہیں لیکن ہم آج تک کسی بھی طور کشمیر کا مقدمہ مضبوطی سے لڑ پائے ہیں یہ سوال ہے ہم دنیا کو یہ بتانے اور باور کرانے سے کاثر کیوں ہے کہ مطموضہ کشمیر ایک جیل کی صورت اختیار کر چکا ہے جہاں کشمیر میں معصوم اور مجبور پور اور مقید کشمیری ہر روز ظلم و جبر کی تازیانی برداشت کر رہا ہے وہی عالمی برادری کا زمیر بھی سویا ہوا ہے جو صرف غیر مسلم کے قتل پر جاکتا ہے اگر کسی کو دنیا میں فکر نہیں تو کشمیر کے جلتے چنالوں کی فکر نہیں جہاں پر ہر روز بہتے لہو کٹتے سروں بھوک اور پیاس سے بلبلاتے اور تڑپتے مرتے معصوم بچوں کی فکر نہیں ہے وہ اپنا مقدمہ خود لڑ رہا ہے وہ ایک بچہ جو آج بھی ہندوستانی ٹینکوں اور ہندوستانی فوجیوں کے سامنے پتھر ہاتھوں میں اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے تن کی زخم لگے نہ بھی میری آنکھ میں ابھی نور ہے میرے بازووں پہ نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے مجھے ناز جوش گزن پہ ہے مجھے ناز اپنے بدن پہ ہے اور یہی نامہ بر ہے بہار کا جو غلاب میرے کفن پہ ہے پروگرام کا وقت اپنے احترام کو پہنچے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگر افتر